اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت اہم ہے آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جانتے ہیں رقصے بسمیل کسے کہا جاتا ہے بہت جگہ استعمال ہوتا ہے دل درد سے بسمیل کی طرح لوٹ رہا ہو سینے پہ تسلیق ہو تیرا ہاتھ دھرا ہو تو بسمیل کی طرح لوٹنا یہ بسمیل لفظ کیا ہے اور اس میں جب ایک اور لفظ جوڑ دیتے ہیں رقصے بسمیل تب اس کا کیا معنی ہو جاتا ہے یہ میں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو چلیئے ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے ہم جانیں گے بسمیل کسے کہتے ہیں رقص تو جانتے ہی ہیں رقص کہتے ہیں ناچنے کو یعنی جو لوگ کہیں جاتے ہیں کسی محفیل میں ناچتے ہیں بدن ان کا فرکتا رہتا ہے وہی رقص ہے بسمیل کیا کہتے ہیں دیکھیں بسمیل میں بہت سارے الفاظ آتے ہیں مترادف میں بے قرار زخمی گھائل مبتلا مجروح یہ سب آتے ہیں اب بسمیل کا معنی کیا ہوتا ہے اصل سے جان لیں بسمیل کہتے کس کو ہیں بسمیل اسے کہتے ہیں جسے زباک کیا گیا ہو جیسے کسی مرغے کو جب زباک کیا جاتا ہے تو اس وقت وہ پھرپھراتا ہے اس کی جان جب نکلتی ہے نا تو وہ اپنے پروں کو پھرپھرائے گا بہت بے چین ہوگا تو وہاں اس مطلب اس سیچویشن کو بسمیل کہا جاتا ہے وہی منظر ہوتا اسی کو بسمیل کہا جاتا ہے تو بسمیل کا آپ نے جان لیا لیکن بسمیل کا ایک اور استعمال ایک جگہ دیکھا گیا ہے رخص بسمیل کا کہ چنگیز خان جو بہت ظالم اور بہت ہی عجیب طرح کا حکمران تھا اس نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیے اس کا ایک طریقہ تھا وہ جب کسی کو مارتا یا اس کے جو قریبی تھے وہ کسی کو اگر مارتے تو گردن جیسے ہی کاٹتے تو گردن کی جگہ پر وہ کیا کرتے کہ یہ گرم تھوا جس پر روٹی پکائی جاتی ہے وہ رکھ دیتے جس سے خون باہر نہیں نکل پاتا تو جب خون باہر نہیں نکل پاتا تو اس انسان کی گردن تو الگ ہوتی لیکن وہ انسان ترپنے لگتا بہت ترپتا تو اس کے ترپنے کی جو کیفیت ہوتی تو ایسا لگتا ہے کہ وہ مطلب رکھ کر رہا ہو وہ ناچ رہا ہو تو اس کو وہ لوگ رکھ سے بسمیل کہا کرتے تھے چلی وہ لوگ کہتے ہوں گے ہمارے یہاں کیا ہے تو پھر چلتے ہیں اسی مرگے کی طرف کہ اس مرگے کو جب کاٹ دیا گیا وہ مرگا جب کٹ گیا ہے تو اس کے بعد وہ مرگا ترپتا ہے اور جب اس کے ترپنے کی کیفیت ہوتی ہے وہ کیفیت ایسا ہی ہوتی ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ رخص کر رہا ہو حالانکہ وہ رخص نہیں ہے لوگ چاہے کوئی بھی ہوں جو اس پر ظلم کرنے والے ہیں ظالم کی نظر میں یہ رخص ہے لیکن مظلوم کی نظر میں یہ درد کی انتہا ہے تو وہ کیفیت جب زبا ہونے کے بعد کسی بھی جانور کی ہوتی ہے کہ وہ ترپتا ہے کچھ دیر اور اس ترپنے میں جب اس کے ہاتھ پاؤں ادھے ادھے تھی رکھنے لگتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زبا مطلب وہ رخص کر رہا ہو تو وہ رخص نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی مطلب وہ درد کی حد سے گزر رہا ہوتا ہے اسی درد کی حد سے گزرنے کو رخص بسمل کہا جاتا ہے امید ہے آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھتے اللہ حافظ